بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب سے ویزٹ ویزا والوں کے لیے ایک اچھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ لوگ جن کے پاس ویزٹ ویزا ہے اور وہ پابندی کی وجہ سے سعودی عرب نہیں جا سکے تو ان کے ویزوں میں ایک بار پھر تیس ستمبر تک فری توسیع کر دی گئی ہے اس خبر کو سعودی گیزٹ نے رپورٹ کیا ہے خبر کے مطابق سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ جن ممالک پر سفری پابندی آئد ہے ان ممالک کے لوگوں کے ویزٹ ویزے تیس ستمبر تک بڑھا دیے گئے ہیں اور یہ توسیع بلکل فری ہے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس کی توسیع وزارت خارجہ کی ویب سائٹ سے ہوگی ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وزارت خارجہ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ سہولت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ویزٹ ویزے پابندی کی وجہ سے ختم ہوئے ہیں بیان کے مطابق یہ اقدام سعودی حکومت کی جانب سے وبا کے اثرات اور نتائی سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ اس کے معاشی اور مالی اثرات کو کم کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے ایک ماہ پہلے بھی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر اکامو، روجعہ اوڈا اور ویزٹ ویزوں میں اکتیس اگست تک فری توسیع کی گئی تھی ابھی بھی جن ممالک پر پابندی برقرار ہے ان میں انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا، ایجب، ترکی، ارجنٹینہ، برازیل، سعود افریقہ، یو اے ای، ای، ایتھوپیا، ویتنام، افغانستان اور لیبنان ہیں ویزٹ ویزا والوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے بس آپ کو ایک چھوٹا سا پروسیجر فالو کر کے اپنے ویزے کو فری اکسٹینڈ کر لینا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور جو لوگ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں انہیں یہ لنک کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور مزید نئی اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ